اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیارے بچو کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے بچو دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ابیشہ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ہر شہر اور ہر فتے سے بچا کر رکھے صحت اور آفیت اتا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کے والدین کا استادوں کا بہتری صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان نصیب فرمائے انہیں اپنا رول موڈل بنانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اللہم آمین پیارے بچو آج ہم جن صحابی کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم وہ مفسر قرآن بھی تھے قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے قرآن کے احکامات بتاتے تھے اور بچوں ہزاروں حدیثیں جو ہے نا وہ بھی نونے روایت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بچوں ہوش سنبھالتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیئے گئے تھے سبحان اللہ ان عظیم اور جلیل قدر صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ خدا خوفی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشیت یعنی ڈر کی وجہ سے زاروں کتار رویا کرتے تھے تقویٰ اور تحارت اختیار کرنے والے تھے پاک صاف رہا کرتے تھے بچوں دن کو وہ روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے اور ہجرت کے تین سال ہجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے تھے یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے تو اس سے تین سال پہلے پیدا ہو چکے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا یعنی ان کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر صرف تیرہ سال تھی اور اس چھوٹی سی عمر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک ہزار چھ ساٹھ حدیثیں حیفظ تھی یعنی زبانی آتی تھی اور بچوں انہی کی جو حدیثیں ہیں نا وہ امام بخاری اور امام مسلم ان کی کتابوں میں درج ہیں جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ انہیں گود میں لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لحاب دہن سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بٹھی دی یعنی اپنا جو سلائیوہ تھا سب سے پہلے وہ ان کے موں میں ڈالا اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاب مبارک گیا اور بچوں یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر بہت ساری صفات تھی بیشمار خوبیاں تھی اور انہیں ہر طرح کے علم پر عبور حاصل تھا یعنی ماہر تھے اس کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہر وقت اور ہر جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے سفر میں بھی اور حضر میں بھی یعنی گھر میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وزو کا پانی لے کر تیار رہا کرتے تھے سفر کے دوران حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے بھی دیکھا گیا انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا یہ عزت بھی ملی اور وہ ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تیار رہا کرتے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دوسروں کا احساس رکھنے والا دل دیا تھا اور پاکیزہ ذہن دیا تھا سوچ بہت ہی ان کی اچھی تھی پاکیزہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی اچھا حافظہ بھی دیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ کیا تو میں فوراں پانی لے کر ان کی خدمتیں حاضر ہو گیا بہت خوش ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا اشارہ کیا میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا بلکہ ان کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رباس سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے میں نے عرض کی حضور آپ کی عزت اور عظمت کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا بلکہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ بات سن کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا فرمائی کہ یا الہی عبداللہ کو حقبت یعنی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلحیت اور دانائی یعنی اقل مندی اطاع فرما اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرما لی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ایسی حکمت علم اور دانش اقل مندی تا فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علم حکمت اور دانش مندی کے منار تھے اور قرآن و حدیث کے ماہر تھے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم بہت ہی شوق اور مند سے حاصل کیا تھا ان کے اندر علم حاصل کرنے کی تڑپ ہر وقت رہا کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علمہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے دین کا علم حاصل کرنے آتے تھے یعنی سیکھنے کی بھی تڑپ تھی اور بعد میں سکھانے کی بھی کیا ہمارے اندر بھی ہے ہمیں سوچنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی یہ خبر ملتی کہ فلان صحابی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں فوراں اس کے گھر پہنچ جاتا اور دروازے کے سامنے چادر بچھا کر بیٹھ جایا کرتا تھا ہوا سے مٹی اور اڑ کر مجھ پر پڑتی رہتی تھی لیکن میں دروازہ نہیں کھٹکاتا تھا تاکہ گھر والوں کے آرام میں خلل نہ پڑے اور میرے دل میں صاحب علم کا یعنی جن سے میں نے حدیث لینی ہوتی تھی ان کا احترام اور عدب اس قدر ہوتا تھا کہ جب تک وہ خود گھر سے باہر نہیں آتے تھے میں باہر ہی بیٹھا رہتا تھا اور جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگتے مجھے دھلیز پر یعنی دروازے پر بیٹھا دیکھتے تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے عبداللہ آج آپ یہاں کیسے آپ نے مجھے پیغام بھیج دیا ہوتا تو میں خود آپ کے پاس پہن جاتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جواب دیتے کہ میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کیونکہ جو پیاسہ ہوتا ہے وہ کنویں اور چشمے کے پاس آتا ہے نہ کہ کنویں چشمہ پیاسے کے پاس آتے ہیں یعنی پیاسے ہی کو چل کر کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے یا چشمے کے پاس ایسا تو نہیں ہوا کہ جو پیاسہ ہو وہ کچھ بھی حرکت نہ کرے ہلے جلے نہیں کوشش نہ کرے اور کنویں خود چل کر اس کے پاس آ جائے ایسا تو نہیں ہوتا نا تو مجھے آپ سے کچھ علم لینا ہے اس لئے میں چل کر آ گیا بچوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اپنے استادوں کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے بڑے بڑے علماء بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت شفقت اور بحبت سے پیش آیا کرتے تھے قاتبِ وحی یعنی جنہوں نے قرآنِ قریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لکھا تھا ان کا نام تھا قاتبِ وحی کا حضرت زید بن سابت رضی اللہ عنہ وہ جب بھی اپنی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے سامنے عدب اور احترام کی تصویر بن کر ان کے سامنے جا کھڑے ہوا کرتے تھے وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بڑے ہی عدب سے کھڑا ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے اس کو پکڑ لیا کرتے تھے یہ دیکھ کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ایسا نہ کیا کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جواب دیا کرتے تھے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے استادوں کی عزت کروں یہ سن کر بچو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے عبداللہ بن عباس ذرا اپنا ہاتھ تو دکھاؤ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے تھے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ چوم لیا کرتے تھے اور ہاتھ چوم کر فرماتے تھے کہ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اہلِ بیعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں یعنی بہت اچھا سلوک کریں اور ہم ان سے محبت کریں جیسا کہ بچو پہلے بات ہوئی تھی نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے یہی وجہ تھی کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے انشاءاللہ بچو اگلی دفعہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید جانیں گے اپنا خیال رکھئے گا سبحانک اللہ و بحمدی کا نشد لا الہ الا انت نستغفر کا و نتوبو لیک و اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو